ہم تو بتائیں گے ڈنگے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکر پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے نمسکر آپ دیکھیں ہمارا خاص شو کیا کہتا ہے اسلام میں ہوں پیناز اور لگاتار ہماری کوشش ہے کہ اسلام سے جڑی ہوئی تمام جو باتیں ہوتی ہیں جو سوال آپ کے ذہن میں آتے ہیں انہیں ہم آپ کے سامنے رکھیں اور اس مدے کو لے کر جو اسلام کے جانکار ہیں ان کی کہہ رہا ہے قرآن حدیثیں کیا کہتی ہیں صحیح معنوں میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ صحیح اور سٹھیک جانکاری آپ تک پہنچ سکے اور آج جس مدے کو ہم اٹھانے جا رہے ہیں ہم نے کئی بار اپنے اردگرد سنا ہوگا کہ بھئی اسلام میں محلاؤں کی جو گواہی ہے وہ آدھی ہے یعنی قرآن حدیثوں کے مطابق اللہ کی نظر میں محلائیں جو ہیں وہ کم اقل تھیں اس لئے ان کی گواہی کو آدھا مانا گیا کئی بار آپ نے فتوے سنے ہوں گے جس میں کہا جاتا ہے کہ محلاؤں کو اتر لگانا فیشن کرنا میک اپ کرنا اللہ کی نظر میں وہ گناہ ہیں یہ صحیح نہیں ہے جس کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے کئی طرح کے فتوے آتے ہیں کہ بھئی آپ چھوڑیاں نہ پہنے گیر مرد سے آئی برو اپلپس نہ کرائیں آپ پارلر نہ جائیں کئی جگہ اسلام کا حوالہ دے کر افغانستان میں تو طالبان کی سرکار نے تمام پارلر تمام چیزیں بند کرا دی ہیں تو ان تمام پہلوں کو لے کر کیا کچھ اسلام کہتا ہے یہی سمجھنے کی آج ہم کوشش کریں گے ہمارے ساتھ خاص مہمان اس وقت جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ تمام مہمانوں کا آپ سے میں تاریف کروا دوں ہمارے ساتھ بانی یاسمن ہے اسلام کی جانکار ہیں سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہیں مہلی سرکار ہمارے ساتھ خاص مہمان پاکستان سے جڑ رہے ہیں اسلام کی جانکار ہیں اور ہاجی حسن احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ اس وقت جڑ رہے ہیں اسلامیک سکولر ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر ہیں ہاجی حسن احمد صاحب پہلے میں اپنی دونوں مہلا پینلسٹ کے پاس جاؤں اس سے پہلے آپ سے سمجھنا چاہتی ہوں کیا اسلام میں مہلاوں کو کم اکل مانا گیا ہے دیکھیں یہ تو اللہ تعالی نے مہلاوں کا حصہ جس طرح سے آپ یہ کریں کم اکل یہ اکل دینے کا اور کوئی قسمیں کتنی اکل ہے اس کا حساب تو ہم آپ نہیں لگا سکتے یہ تو آج ملائے آئی ایس بھی ہیں پی سی ایس بھی ہیں پائلٹ بھی ہیں اور بڑے بڑے عدو پہ کام کر رہی ہیں اگر کم اکل ہوتی تو ایسا نہ ہوتا لیکن سوال یہ ہے کہ مردوں کے مقابلے اسلام میں یہ تو یہ سوال آپ کا اگر اسلام پہ کٹاچ ہے کمنٹ ہے کہ اسلام میں گواہی آدھی کیوں ہے جہاں سے اسلام آیا ہوں کہ میرا کوئی کٹاچ نہ تو اسلام پر ہے جس مذہب کے بارے میں میں جانتی سمجھتی نہیں وہاں میں صرف سوال پوچھ سکتی ہوں کٹاکش یا اس کی شان میں گستاکی کرنا نہ تو میری اجازت دیتا ہے کسی بھی طرح سے اور نہ ہی میری کوئی ایسی کوئی اچھا ہے میں سممان کرتی ہوں اسلام کا لیکن مجھے جو جانکاری ملی اس میں کہا گیا کہ بھائی اسلام میں محلاؤں کی گواہی آدھی ہوتی ہے تو بطور پترکار بھی اور بطور محلاؤں بھی میرے من میں یہ سوال آیا اور کئی ہمارے نیوز روم میں جب ہم بات کر رہے تھے لوگوں سے ان کے من میں بھی سوال آیا کیا واقعی میں ایسا ہے یا ملہ مولانا انہیں یہ خام خام محلاؤں کو پیٹریاکل سوسائیٹی کے چلتے یہ غلط گیاں دے دیا ہے نہیں محلاؤں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص خصوصیتیں دے کے دنیا میں بھیجا ہے ان خصوصیات کے چلتے ان کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت میں یا ان کے بھوناؤں میں بہنے میں ان کو اس طرح سے ماترت ایک ماہ لاکھ اس کی اولاد کوئی غلطی کرے لیکن اس کے لئے وہ اولاد ہوگی وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوگی بھلے سے وہ کرمنل ہو بھلے سے اس نے کتنا بھی بڑا گناہ کیا ہو کہہ گی اس کو تو چھوڑو اس نے کیا کیا اس نے کچھ نہیں کیا تو اب یہاں پہ سوال یہ ہے آتا ہے کہ وہ کٹیگری بدل جاتی ہے کیونکہ وہ ماں ہے اب یہاں پہ اس کو ایک عورت کے روپ میں نہیں لیا جا سکتا ہے تو چلیے اس کے بیٹے کے کیس پہ گواہی دینے کے لئے آدھی مان لیتے ہیں لیکن باقی دوسرے مانوں میں کیوں ایسا کہا گیا یہ ترک مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا لیکن محلہ پانلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ ان سے طرح میں جس سمجھنا چاہوں گی محلی سرکار جی یہ ترک کیا جا رہا ہے کہ مہلائیں بہت ایموشنل ہوتی ہیں اس لئے اللہ نے کہا کہ ان کو آپ آدھی گواہی مانیے وہ سنتولت فیصلہ نہیں لے سکتے اچھا تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے 2.6.5.8 اس میں لکھا ہے the prophet said isn't the witness of a woman equal to half of that of a man مطلب کہ رسول سے سلسل صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ question پھوچا گیا کہ جو عورت ہے اس کی گواہی وہ آدھی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ yes اور انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے ہے this is because of the deficiency of a woman's mind تو یہ حدیث میں لکھا ہے کہ عورت کا جو ہے وہ گواہی بھی آدھی ہے اور اسی ویسے کیونکہ وہ صحیح سے سوچ نہیں سکتی ہے اس کا دماغ آدھا ہے تو دماغ آدھا تو آپ چھوڑیے ہمیں ابھی مولدی صاحب نے بہت اچھا پوائنٹ مارا کہ عورت جو ہے وہ ماں بن جاتی ہے عورت جو ہے وہ جو ہے ایک ماں ہے بیٹی ہے بہو ہے بیوی ہے بچ مگر یہ لوگ وہ پوائنٹ بھول جاتے ہیں کہ عورت اس سے پہلے سب سے پہلے ایک انسان تو وہ انسان جو ہے وہ کیسے تیل کرتا ہے وہ کیا چاہتا ہے اس کو ایک انسانیت کے اناتے آپ نے وہ ازادی نہیں دی ہے جو ایک مرد کو دی ہے کیونکہ آپ مرد کو ایک انسان سمجھتے ہیں اور عورت جو ہے وہ بنی دی آدمی کی پچھلی سے ہے تو ہم تو بنی ہی مرد کی پچھلی سے ہے ہم کوئی ایکوالیٹی تو دی ہی نہیں ہے تو میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث آپ کو سناد یہ لکھا ہوا ہے حازی حسنز، احمد صاحب آپ چتنا بھی آپ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں یہ تو کہہ رہی ہے یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے اللہ نے یہ سکا ہوا ہے ایک سگن ایک سگن میں ہمارے پاس سپریم کورٹ کی ایڈوکیٹ رمہلا ایکٹیویسٹ اور سام کی جانکار ایک میٹ ہمارے دوسرے بہمان بھی ہے سب کو میں نے ایک ایک بار بولنے کا موقع دیا وانی آسمن بھی ایک بار اپنی رائے رکھیں اس مدے پر کیونکہ زاہر سی بات ہے کمکل ہوتی تو سپریم کورٹ کی لائیڈ نہ ہوتی دوسروں کے کیس نہ لڑ رہی ہوتی وانی آپ اس بات کو جھٹلا تو رہی ہے لیکن میں سمجھنا چاہوں گی کیا ایسا اللہ نے سندیش دیا تھا کہ مہلائیں آدھی گواہی دیں اور کمکل ہیں کیونکہ وہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں کہ میں اسلامی سکالر تو نہیں ہوں بٹ یہ ہے کہ ویمین کو ایک ویمین کو رائش دیے گئے ہیں اسلام میں اسلام وہ ریلیجن ہے جو پیسفل ایک ویمین کو رائش دیے گئے ہیں کہ جہاں پہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے پیروں کے تلے جنت ہے تو آپ اس چیز کو کیوں نہیں انڈرسٹائنڈ کر رہے ہو جہاں پہ پروفیٹس کے ٹائم پہ عورتیں جنگ بھی لڑ رہی تھی جبکہ یہ بھی بولا گیا ہے کہ جہاں پہ ویمین کو کوئی بھی جوب کر سکتی وہ اپنے لئے کوئی بھی جوب آپٹ کر سکتی ہے بٹ وہاں پہ اس کا جو مدلب نہ اپنے یہ جوب دیکھنا ہے اس کو تاکہ وہ اس کی سیکچوالٹی پہ کوششن نہ اٹھے آپ دیکھئے بہت سارے ایسے چیزیں آ رہی ہیں آج کل دیش میں لڑکیاں جوب کرتی ہیں وہاں پہ میلز ہوتے ہیں وہ آئیدر ان کو ریپ کرتے ہیں وہاں پہ لڑکیوں کو لڑکیوں کو بولا گیا ہے کہ آپ وہ جوب آپٹ کرئے اپنے لئے جہاں پہ آپ سیف ہو اسلام میں کچھ ایسا نہیں ہے گلت نہیں بولا گیا اسلام میں ایکول رائٹس ہے کیوں آپ لڑکی اپنے لئے نہیں کما سکتی ہے جیسے مرد کم آتا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ایکول رائٹس سے میں بھی کما رہی ہوں نہیں نہیں محلیز سرکار نے ایک بات کی انہوں نے ایک حدیث کا حوالہ دیا شاید آپ نے سنا ہوگا میں نے شاید میں نے پہلے یہی بولا کہ میں اسلامی سکولر نہیں ہوں میں کوئی حدیث پہ کچھ ایسا کمنٹ نہیں کر سکتی ہوں کہ میں میں ایم نوٹ ایسلامی سکولر میں اتنا بول سکتی ہوں کہ اسلام میں ایکول رائٹس دیے گئے ہیں ایکول رائٹس دیے گئے ہیں تو آپ نے ایک رائٹ کی بات بتاؤں محلاؤں کو سمپتھی میں ایک تہائی کا حصہ ہے نہ کہ آدھا وہ مینڈیٹری دینا ہے دیکھیں 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 وہ آپ wrong interpret کریں وہ اس میں بولائیں کہ mandatory دو mandatory ہے باٹ اگر کوئی بندہ half حصہ بھی دے گا اس میں کوئی روک نہیں سکتا ہے وہ mandatory ہے وہ آپ پر فرض دینا ہے mandatory میں برابری کا حق نہیں دیا نا میں کیا بتا رہا ہے آپ کو میری آپ شاید دیکھیں دیکھیں آپ شاید wrongly interpret کر رہے ہیں میں آپ کو interpretation بول رہی ہوں mandatory ہے mandatory آپ کو one third of the property دینا اگر آپ وہ نہیں دے رہے ہو that is wrong but آپ کو کہیں یہ نہیں بولا گیا کہ اگر آپ half حصہ دے رہے ہو اپنی daughter کو دے رہی ہے there is no part میں یہاں پر ہماری دوسرے پینلسٹ کو بھی مہلیز سرکار کو بھی انکلوٹ کرنا چاہوں گی مہلیز یہاں پر وانی آسمان تو کہہ رہی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے اسلام میں میلاؤں کو بہت اچھا رکھا گیا ہے بہت برابری کا حصہ دیا گیا ہے ایک تہائی کی سمپتی ہے کوئی آدھا بھی دینا چاہے دے دے کوئی غلطی نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے اور آپ جو بول رہی ہیں ماں کے قدموں کی نیتشے تو جنت بتائیے کہاں کم اکل کا ہے آپ غلط بیان کر رہی ہیں اچھا تو میہا یہ سوال ہے اگر دیئے ہیں تو زیادہ تر اگر آپ دیکھیں مہترمان کنٹریز ہیں وہاں پر عورتوں کو سارے کوئی نہیں مل رہے ہیں سب سے پہلے آپ پاکستان میں ابھی ایک نیوز آئیٹی ہے جہاں پر ایک جرگہ بیٹھا ہے 2021 میں پاکستان میں جریہ بیٹھ رہے ہیں چہاں پر عدالت نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ عورتیں آپ کئی بھارت ہے تفریق کیلئے بھی نہیں جائیں گی کر میں بیٹھ نہیں اگر نہیں لکھا ہے اور انہوں نے سب سے پہلے کہ کہ اسلامی سکولئر نہیں ہے تو دیکھیں اسلام ایک الگ چیز ہیں اور مسلمان ایک الگ چیز ہیں مسلمان اپنے اسلام کو بہت دیفن طریقے سے فالو کرتے ہیں تو مگر جو بندہ وہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ عورت کو باہر نہیں نکلنا ہے اس جرگے میں تو وہ تو یہی اسلام کوئی فالو کر رہا ہے اب وہ بلکل ہی اسی پہ جا رہا ہے جو حدیث میں اور قرآن میں لکھا ہے اب انہوں نے بڑے مزی سے وہ بول دیا پھر وہ ہی انہوں نے کہا کہ ماں کے پیر کے نیچے جندہ تھے بھائی ساری عورتوں کے پیر کے نیچے جندہ کیوں نہیں ہے آپ انسان سمجھے نا ماں کو مجھے یہ بتائیے آپ نے کبھی یہ کنسیڈر کیا ہے کہ وہ ہی ایک مرد ہوتا ہے جو ایک عورت کا ریپ کرتا ہے آپ یہ کبھی انڈسٹینڈ کر چکی ہے ماں کے قدم ہو کیونکہ ایک سن ہے میں آپ پہ ایک پورٹیاں کر رہی ہے سبارہ سے یہ ایک اور ہے 434 سورہ نسا کی یہ ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں اس میں کہا ہے کہ مرد جو ہیں وہ حافظ ہے اورتوں کے اور از مرد پروویجنڈ بائی اللہ اوور ویمین ان ٹاکس ویسے سپورٹنگ فائننشلی کیونکہ وہ ہماری فائننشلی پیسوں کی ویسے مدد کرتے ہیں ہمارے تکیر کرتے ہیں اور اور جو اچھی عورتیں ہیں وہ ان کا کہنا سنیں گی اور جب وہ الون ہے جب اکیلے میں ہیں تو وہ وہ پروٹیکٹ کریں گی جو اللہ میان ان کو دیا ہے یعنی کے ان کی شرف دا اور اگر وہ نہیں چودرتی ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ بیڈ الگ کر لیں ان کے ساتھ آپ ایک بیڈ دیناس ہوئے مگر وہ پھر پرسسٹ کرتی ہیں تو پھر آپ ان کو سٹریک کریں یا ڈسپلین کریں یا ایک اور کوئی ورد کر رہا ہوئے اور پھر وہ بریکٹ میں آجاتا ہے جنٹلی اور پھر لکھاوائے کہ بٹے چیز دیو نوڈ انجرک تو یہ جہاں پر ایک جگہ پر آپ کو لکھ رہے ہیں کہ مارک پہر کے نیچے بول سکتے ہیں کہ کن کن چیزوں پہ بولا گیا ہے کن کن چیزوں پہ نہیں بولا پورا ڈیپٹ میں دیکھیں ایسے تو لوگوں کو گمرا کر رہے ہیں میں نے پہلے یہ بولا کہ میں اسلامی سکولر نہیں ہوں اٹھ بیٹر کہ اگر کوئی اسلامی سکولر آپ رکھیں گے وہ آپ کو پوری ڈیپٹ نوڈیج ان کو بھی چلچہ میں شامل کر لیتے ہیں حاجی حسن احمد صاحب یہاں پر یہاں پر آپ کو سمجھنا ہوگا یہاں پر سیدھے سیدھے ٹھیک ہے مہلی سرکار نے یہاں پر سیدھے سیدھے حدیث کا حوالہ دے کر بتایا ہے کہ اسلام میں مہلاؤں کو کم اکل مانا گیا ہے اسلام میں مہلاؤں کو پورش کی ایک جاگیر مانا گیا ہے کہ اس کے حساب سے کوئی چلے گی اس کے حکم کی تامین کرے گی ایم سوری ایم سوری اگر اسلام میں کم مانا جاتا شاید شاید پرانے جب صحابیوں کے ٹائم پہ جنگ نہیں لڑی جاتی پھر عورتیں جنگ میں نہیں اتر بھئی انہوں نے حدیث کا حوالہ دیا مجھے اسلامیک سکولر پہ حاجی صاحب سے سمجھنے دیجئے کیا اس حدیث کا کاؤنٹر ہے ان کے پاس ٹھیک ہے دیکھئے سمجھئے مہلیز نے یہاں پر ایک حدیث پڑھ کر سنائیے کیا حاجی حسن احمد صاحب کہیں گے کہ وہ حدیث غلط ہے یہ غلط جانکاری ہے برگلائے جا رہا ہے لوگوں کو یہ دونوں حدیثوں کا جو حوالہ مہلیز نے دیا ہے کہ وہ غلط ہیں سنیے سنیے پہلے پہلے رکیے ارے بھائی بولنے دیجئے گا بولی بولی سنیے آپ اسلام کی جانکار نہیں ہیں آپ نے کہا آپ نے آپ نے جو بھی ہیں انہیں نے حدیث و حدیث کوئی نہیں پڑھی ہے انہیں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے ان کی دشمنی اللہ سے ان کی دشمنی یہ آپ یہ کیسے تیہ کر سکتے ہیں سر بیکئے جتنے سممان میرے لیے آپ ہیں اتنی سممان میرے لیے وہ ہیں یہاں پر کوئی جلس کرنے نہیں بیٹھا ہے کون کتنا پکا اور سچا مسلمان اگر وہ آپ آپ میری بات سنیں گی یا میں چھوڑ دوں آپ کا اگر قرآن کی توہین کرانے کے لیے آپ نے شو رکھا ہے اور بات نہیں سننی ہے سننی ہے سر لیکن آپ میرے مہمان کے لیے کچھ غلط شب مات بولیے میں یہ کہہ رہی ہیں میرے مہمان نے آپ کے لیے غلط شب نہیں بولے آپ بھی مات بولی بس میتے گزارش کر رہی ہیں کہ وہ اسلام کے لیے وہ ایسا کر رہی ہیں ویسا کر رہی ہیں وہ کچھ نہیں کر رہی وہ بھی جتنی مسلمان آپ پہ اتنی مسلمان وہ بھی یہ نظر بلکل غلط کوٹ کیا ہے تو آپ بتائیے کیا غلط کوٹ کیا ہے میں یہی تو جاننا چاہتی ہوں کہ وہ کیوں جوئیش میں میں تو نہیں جانتا میں بالکل نہیں جانتا ان کو میں ان کو جانتا ہی نہیں وہ بھی آپ کو نہیں جانتا آپ صرف یہ بتا دیجئے غلط کوٹ کیا کیا ہے اگر یہ مسلمان اس سے پہلے تھی یا بھی بھی مسلمان ہیں بلکل غلط تو بتائیے نا درست کیجئے انہیں اپنے گیان سے درست کیجئے جنتہ کو گیان دیجئے میں مسلمان ہوں یا نہ ہوں اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے آپ کو میرے جو چیزیں پڑتا ہے کوئی حدیث نہیں پڑتا ہے آپ بتا دیجئے نا کیا غلط گیان دے رہے ہیں آپ مجھے درست کر دیجئے سار میں تو یہ جاننا ہی چاہتی ہوں آپ کریے انہیں غلط ثابت میں نے وہی بولا جو آپ نے لکھا ہے میں نے کوئی غلطاقی نہیں کی پلیز مجھ بھی یہ غلطاقی کا آپ مت لگائیے میں نے کوئی غلطاقی نہیں کیا اس وقت پلیز یہ آپ میرے پر الزام مت لگائیں یہاں پر بیٹھ کے یہ بہت ہی انجست آپ کر رہے ہیں میں نے وہی پڑا ہے جو لکھا ہوا ہے آپ اس پر بات کیجئے آپ ادھر ادھر مر بھاگیں پلیز تینکیو بھولی حجی صاحب بھئی آپ کی دشمنی قرآن سے ہے تو قرآن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے ان سے سوال پوچھئے نا ان کی دشمنی قرآن سے آپ ان کا پوائنٹ غلط ثابت کر دیجئے نا کہہ دیجئے ایسا کہیں یہ قرآن میں حدیث میں آپ ثابت کیجئے نا سر ارے بھائی آپ کہتے ہیں کہ نہیں لکھائے عورت کو مارنے کا نہیں لکھائے بس آپ یہ کہہ دیں یہ کن عورت کو کس کنڈیشن میں قرآن کم نازل ہوا صورت نصہ کب نازل ہوئی مکیہ کی مدنی ہے بتائیے آپ کیا جانتی ہیں آپ قرآن کے بارے میں قرآن صورت نصہ کب نازل ہوئی کہاں نازل ہوئی ایک منٹ آپ مجھے بتائیں قرآن آپ نے جس آیت کو کوت کیا ہوا مکیہ کیمت نہیں ہے کس کنڈیشن میں نازل ہوئی کہاں پہ نازل ہوئی ارے حجیب جائلیت بنا کے رکھا آپ نے تماشا بنا کے رکھ دیا قرآن کا جس کا سمجھنے آتا ہے جو سمجھنے آتا ہے قرآن کے اوپر کٹاش کرنے چلا آتا ہے آپ کا کام ہے مجھے سمجھانا اگر میں بھٹک نہیں جائیوں تو آپ کا کام ہے مجھے سمجھانا نہ کہ آپ مجھ پہ جو آپ نے کوٹ کی ہے جس کا ترجمہ آپ نے پڑھا ہے اس کو عربی میں پڑھ کے بتائیے ہم ترجمہ کر کے آپ کو بتا رہے ہیں پڑھیں عربی میں آپ کتنا جانتی ہیں آپ قرآن کے بارے میں محلی سرکار ہمارے ساتھ پاکستان سے جڑی ہیں وہ بہت ہی بنرم طریقے سے آپ سے یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر وہ غلط ہیں اب ہمیں پاکستان ہمیں طالبان سے اسلام لینے کی ضرورت نہیں ہے ایک منٹ حاجی صاحب اگر ایک آدمی کو اسلام کی غلط جانکاری ہے تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے بطور اسلام کے جانکار کہ آپ اس کی جانکاری درست کریں تین سوال محلی سرکار نے اٹھائے اسلام محلاؤں کو کم اکل مانتا ہے دوسرا اسلام محلاؤں کو مردوں کو پرشوں کو محلاؤں کو مارنے پیٹنے کے لئے کہتا ہے ان کو اپنی جاگیر بنا کے رکھنے کے لئے کہتا ہے محلاؤں کو سج سمر کر تیار ہو کر اتر لگا کر گھومنے پھڑنے کی اجازت نہیں ہے ان تینوں پر آپ بتا دیجئے اگر یہ غلط بیانی کر رہی ہیں اگر ان کی جانکاری غلط ہے تو آپ درست کیجئے باقاعدہ حدیث کا قرآن کا حوالہ دے کر میں چاہوں گی کہ سب کے سامنے اچھی چھوی جائے اسلام کی تینوں جانکاریاں ان کی غلط ہے تینوں جانکاریاں ان کی غلط ہے اب میں بتاتا ہوں مسجد نبوی میں جب کبھی بھی رسول اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوا کرتے تھے اور جناب فاطمہ زہرہ ان کی بیٹی تشریف لاتی تھی تو خود کھڑے ہو جاتے تھے اپنی جنگہ سے اور جہاں پہ خود بیٹھے ہوتے ہوتے وہاں پہ بٹاتے تھے ان کو جب کبھی بھی جناب فاطمہ زہرہ صلوات اللہ علیہ کے گھر کے سامنے سے گزرتے تھے اصحاب ساتھ میں ہوتے تھے تو ان کے دروازے پہ جا کے سلام کرتے تھے تعظیم عورتوں کی تعظیم یہ بتائیں گی اسلام میں بتائیے کچھ بھی اسلامی کتاب کو کوٹ کر لیے وہ بتا دے کی غلط آئیے مسجد نبوی میں جہاں اصحاب تمام مسلم عمرہ قرآن کی آیت وہاں پہ اپنی بیٹی کو اپنی جگہ پہ بٹاتے تھے قرآن کی سورہ نصہ میں لکھا ہے 434 ابھی میں نے آپ کو صرف ایک دو آیتیں دکھائی ہیں میں آگے جا کر اب یہ پھر غلط نہیں جا رہی ہے ابھی رکیے یہی نیوز نیشن کو میں یہی بتانا چاہی رہا تھا کہ ان کی ان کی دشمنی قرآن سے ہے ان کی دشمنی قرآن سے جبکہ قرآن کے بارے میں اے بی سی ڈی نہیں جانتی یہ ایک سورہ نہیں پڑک سنا چکتی ہے ان نہیں بتا سکتی کن کنڈیشن میں آیا کیا قرآن کی نہیں بلکل نہیں سمجھا ہے آپ میں بلکل 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 کس عورت کی پٹائی لکھی ہے کس عورت کی پٹائی لکھی ہے آپ پھر سے پڑھئے آیت پڑھئے میں ترجمہ کر رہا ہوں کس عورت کی نہیں آپ نے کمنٹ آپ نے کیا ہے آپ کو اے بی سی ڈی معلوم نہیں ہے قرآن کی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر اعلیق نہیں سکتی ہے یہ سب کچھ کر سکتا ہے یہی بات نہیں کیے نا مولدید آپ جھوٹ کہہ رہی ہیں آپ سراسر جھوٹ ہے یہ دعویٰ آپ کا جھوٹا ہے غلط ہے یہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں آپ جھوٹ بول رہی ہیں آپ جھوٹ بول رہی ہیں اور جھوٹ بول رہی ہیں آپ آیت پڑھئیے اگر آپ ہیں آپ نے کیا ہے آیت پڑھئیے میں ترجمہ کریں جو آپ کے بہت سارے سکولر نے آیت پڑھئیے آیت پڑھئیے آیت پڑھئیے اور انہوں نے سارا قرآن تو ہے وہ انٹرنیٹ پر آدھی ہے کس سکولر نے اب ہمیں پاکستان کے اور تالیوان کے کانسلیشنوں کی ضرورت ہوئی شرم کیجئے شرم کیجئے شرم کیجئے آپ نے تمام دنیا کے مسلمانوں کو اس وقت بے عزت و زلیل کیا ہے میں نے کیوں اگر میں نے کیا ہے تو پھر کوران اس کے لیے آپ بتا دیجئے یہ آیت میں نے نہیں لکھی ہے یہ انٹرنیٹ پہ میں نے نہیں لکھی لکھی ہے یہ کانسلیٹ کر کے میں نیوز نیشن سے کہوں گا کہ ان کو آیت آتی ہے یہ منڈڑن ترجمہ لیے ہوئے ہیں آجی حسن صاحب اگر ان کو نہیں آتی اگر ان کو نہیں آتی یہ آیسی رامت باتے پہلاک ہے یہ آیسی رامت باتے پہلاک ہے میں نہیں ٹویسٹ کرنے ہی ایک میرٹ آجی حسن صاحب ٹھیک ہے ان کو نہیں آتی مان لی آپ کی بات تو آپ مجھے وہ آیت بتا دیجئے جہاں پر کہا گیا ہے کہ مہلاؤں کی گواہ کیونکہ ہماری بہت سی مسلمان بہنوں کے ساتھ نائنصافی ہوتی ہے آپ کا سوال اللہ کے اوپر ہے نہیں بلکل بھی نہیں میں نے کیا کہا کہ قرآن یا حدیث میں کہیں ایسا لکھا ہے تو مجھے بتا دیجئے کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہوتی ہمارے دیش میں میں دیش کی بات نہیں کر رہی سر میں اسلام کی بات کرنے ہوں کیونکہ ایسی بہت ساری مسلم بہنیں ہیں جن کو سر ایک منٹ ایک منٹ آپ بہت ہی اسلام کے جانکار ہیں آپ نہیں چاہیں گے کہ مسلم مہنوں کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی انیائے ہو کوئی انہیں غلط فتوے دے نہیں میں بلکل جانکار نہیں ہوں میں ایک معمولی سا طالب علم ہوں میں بلکل جانکار نہیں ہوں کس نے کہا آپ سے کہ میں بہت بڑا سکولر ہوں اور بہت زیادہ جانکار ہوں آپ کی غلط فتوے بھی ہے یہ تو آپ کو اسلام کی جانکاری نہیں ہے یہ جانکار جو پاکستان سے طالبانی آپ نے بٹا رکھ کے وہ جانکار ہے میں تو کہہ رہی ہوں سر آپ غلط سمجھ رہے ہیں میں بہت بڑی جانکاری کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں ٹھیکے سر آپ اپنی جانکاری کے ساتھ سے میری آپ سے درخواست ہے میری آپ سے درخواست ہے دیکھیں سر میں پھر سے یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم کہیں سے بھی یا ہم کہیں سے بھی اسلام کو یا اللہ کو یا ہمارے مسلم بہن بھائیوں کی دھار میں گابناؤں کو فیس نہیں پہنچاتے میوز نیشن اور ہماری پوری ٹیم اللہ کی پوری عزت کرتی ہے اسلام کی پوری عزت کرتی ہے اور یہاں پر ہماری کوشش ہماری کوشش صرف یہ ہے سر میری بات سمجھئے نا اگر وہ غلط کمنٹ کر رہی ہے جب تک آپ ان کو کاؤنٹر نہیں کریں گے تو غلط میسج کیوں جانے دے رہے ہیں آپ میں تو آپ سے شرہ رہی ہوں کہ آپ یہاں پر آپ اپنے آپ کو جسٹیپائی کیجئے میں ان کی آواز پر یوٹ کر رہی ہوں آپ پورا کھل کے بولیے دیکھیں میرا یہ شو پاکستان ہندوستان فرانس جو میری جبان کی سرحدوں پر رہی ہے میرا یہ شو اسلام سے اوپر ہے میں آپ سے کہہ رہی ہوں اگر یہ غلط کہہ رہی ہیں اسلام کے بارے میں تو ان کا خندن کیجئے اور ان سے معافی مانگوائیے بلکل غلط ہے کسی بھی قیمت پر ہم برداشت نہیں کریں گے کوئی اسلام کو لے کر کوئی جھوٹی بات پھیلائے لیکن آپ ثابت تو کیجئے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں لگھاوا یہ سب کچھ میں یا سب کے ساتھ مانگوائیے کو تیار ہیں آپ کوئی کاؤنٹر تو کیجئے سر دیکھیں دیکھیں بھائی ایک آیت تو بتائیں یہ ترجمہ کہاں سے لائی ہیں کہاں سے ترجمہ لے کے آئی ہیں کہ یا اندوستان والی واتسپ یونیسٹی پاکستان بھی چلو گئی کیا ہوں سکتا ہے تالیبان نے واتسپ یونیسٹی وہاں بھی چلا رکھتی ہو تالیبان نے تو محلاؤں کے پارلر بند کروا دیئے یہ تو آپ جانتے ہیں نا اسلام کے نام پر انہوں نے کہہ دیا کہ محلاؤں کو سچے سبرنے کا پارلر جانے کا تو یہ اسلام محلاؤں کو اجازت دیتا ہے ایک میرے چھنیئے نس آجی صاحب اسلام محلاؤں کو اجازت دیتا ہے نا کہ وہ سجے سبریں پرفیوم لگائیں میک اپ کریں اور باہر جائیں دیتا ہے اجازت یا نہیں میں نے کیا پوچھا آجی صاحب وہ اجازت دیتا ہے ہمیں اسلام کہ ہم محلاؤں جو ہیں وہ سجے سبریں اتر لگائیں گھومیں پھریں میک اپ کریں میں نے آپ کو بتایا میں نے آپ کو بتایا پہلے ہی کی جب کبھی بھی جناب فاطمہ زہرہ پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مسجد نوی میں جہاں دنیا بر کے تمام مسلمان سرچی کے میلیس سرکار اور ان کی تازیم کے لئے کھڑے ہوتے تھے یہ اتنا پر آپ نے ابھی تک نہیں بتایا کہ میک اپ کرنا پرفیوم لگانا اللہ علاوڈ ہے کی نہیں ہاں یا نہیں ہاں یا نہیں پرفیوم کر لگانا میک اپ کرنا اللہ علاوڈ ہے مہرم مہرم اپنے شوہر کے سامنے شوہر کے سامنے نہیں میرا شوہر نہیں ہے میں مسلم ہو میں لگانا چاہتی ہوں ضروری شوہر ہی چاہیے آپ اپنے گھر میں لگائیں عورت 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 کسی بھی درم میں نمائش کی وستو نہیں ہے عورت بہن ہے عورت بیٹی ہے یہ تینوں اگر میں اپنے دفتر کھڑے لگا ہماری بیٹی ہمیں کپ کرتی ہے ہماری بیٹی ہمیں کپ کرتی ہے ہماری بیٹی ہمیں کپ کرتی ہے ایک یا پھر میرے پاس یہ کھڑ چیز ہے جو آپ سن لیں زر آتی یہ بھی ہمیں ساکھی ہے آپ سننا نہیں چاہتی ہے اگر آپ کا شو آپ اپنے شو کو مسلمانوں پر اسلام کے کرتے کرنا چاہتی ہے تو میں پھر سے معافی مانگوں گا کہ میں معذرت چاہتا ہوں آپ اپنا شو آپ کا مبارک کو آپ کو اسلام کے خلاف وہ لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں میں آپ کے ساتھ پہلی بار شو کر رہی ہو سکتی ہوں لیکن یہ میرا پہلے اپیسوڈ نہیں ہے وہ لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ اس منچ پر میں پورا برابری کا موقع دیتی ہوں کیونکہ یہاں پر میری کوشش ہے کہ اسلام کو لے کر جو غلط باتیں پھیلائی جاتی ہیں جو پروپگینڈا ہوتا ہے اسلام کو جو بدنام کیا جاتا ہے جو واتس اپ یونیورسٹی پہ چلتا ہے وہ نہ ہو جو باقی میں لکھا ہے وہ صحیح جان کری جائے اور اسی لئے آپ جیسے لوگوں کو میں یہاں پر لاتی ہوں تاکہ اگر کوئی کچھ غلط کہہ رہا ہے تو آپ اسے ٹھیک کریں پر آپ اسے سن کر ٹھیک کریں یا پھر آپ سیدھا میروں پر آروپ لگا دیں یا آپ کی چوئیس ہے اسلام میں عورت نہیں ہم کسی پہ میرا آروپ نہیں ہے جہاں پہ غلط بات ہوگی وہاں پہ بات کی جائے گی اسلام میں نہ عورت کو پرفیوم لگانے کی منائی ہے نہ مقیاج کرنے کی منائی ہے اور اسلام میں تو زیورات سونا مرد پہ حرام قرار دیا گیا ہے کہ عورتوں کے لیے یہ زیورات عورتوں کے لیے مردوں پہ حرام قرار کر دیا گیا ہے یعنی ایک مسلمانی مولانا میں ابھی تک بتایا نہیں مجھے فریاد مولین ہے مولانا میں مگر اگر میں آپ کی یہ تنسلی ہوں میرا تھی یہ سوال ہے میرا سوال وہیں پہ ہے کیا آپ پٹائی لکھی ہے کیا آپ پٹائی لکھی ہے کیا آپ پٹائی لکھی ہے آپ پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم کر آگے میرا صرف سمپل سوال ہے کیا قرآن کی آیت 434 میں آیت میں لکھا ہے کہ عورت کو حاجی صاحب جواب دیتے ہیں پھر میں اپنے کارکرم کو یہ سماپ بھی کرنا ہے آپ کا ترجمہ غلط ہے آپ کا ترجمہ غلط ہے آپ کا ترجمہ سراسر غلط اور جھوٹا ہے آپ کی دشمنی اسلام سے اور قرآن سے ہے چلی کیا لکھا ہے اسلام میں وہی پڑھ کے سنا دیجئے حاجی صاحب آیت پڑھ دیجئے کیا لکھا ہے آپ صحیح interpretation کر دیجئے اس آیت کا جس میں یہ لکھا ہے کہ مہرام تمہارنا گناہ ہے آپ پڑھیں گی آیت یہ پڑھیں گی یہ تو آتا ہی نہیں یہ تجھوٹ بول رہی ہیں آپ کہہ رہے ہیں تو آپ پڑھ دیجئے صحیح نہیں نہیں آتی کیا آپ کو سوال یہ ہے کہ انہیں سنیے 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 نہیں دیتا ہے کیونکہ آپ کی گواہی آدھی ہے آپ کی inheritance آدھی ہے آپ کو بندہ مار سکتا ہے اسلام میں عورت کو انسان نہیں سمجھا جاتا ہے کیونکہ آپ اگر دیکھیں اگر ساری جو عورتیں آپ کو دیکھنے ہیں کام کرتے ہوئے وہ مسلمان ہیں وہ اسلام کو ڈیفرنڈ دریجے سے پھولو مجھنے کی بجائے ایک آیت کا حوالہ دیکھیں ان کو چھپ کیوں نہیں کرا دیتے یہ تو معافی مانگنے کو بھی تیار ہیں انٹرپرٹ کر دیجے نا دیکھیں پڑھ دیجے نا دیکھیں سنیے انہیں آگئے ارے میری بہن میری بات سنوگی کی نہیں سننیے کی نہیں اگر بات کی بجائے آیت سنا دیتے حوالہ دیتے تو زیادہ اوثنٹیک لگے گا ان کی منشہ سامنے آگئے ارے ان بچلن عورتوں کو مارنے کا حکم ہے جو تمہارے ساتھ قیانت کرے جو لوگ زنا کرے غیر ملتوں کے ساتھ سوئے یہ حکم ہے کیا بلکل 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 بچلن پروش کو بچلن پروش کو اتنے پتھر مارے جائے کہ جب تک وہ پتھروں کے اندر ڈوب نہ جائے اگر بچ جائے تو معافی کے لائق اگر مر جائے تو ختم یہ حکم ہے بچلن پروش کے اوپر اور سنیے ان کی منشاہ بار بار میلی سرکار پاکستان ہمارے ساتھ جڑے اور حاجی صاحب اب ہمارے ساتھ جڑے ہمارے شو اسلام کیا کہتا ہے میں آج ہم نے بات کی مہلاؤں کے مدو کو لے کر آپ کا بہت بہت شکریہ دوبارہ جڑیں گے تمام دوسرے مدو پر چرچہ کریں گے ہماری یہاں کوشش بار بار میں بتانا چاہوں گے کہ اسلام کے جڑے ہوئے جو تمام سوالات ہیں ان پر اسلام کے جانکاروں سے صحیح جانکاری لینے کی ہے یہ ان کی نیجی وچارت ہے نیوز نیشن ہمارا شو اسلام کی اسلام کے فالورز کی تہہ دل سے عزت کرتا ہے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بھڑھانے اور اویرنس پھیلانے کیلئے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون اولی فینس یا سمپلی پی پیل کے درور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لئے بہت مائنے رکھتی ہے